بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سکنڈری سکول ٹیچر کی جوب شیئر کی جائیں گی پنجاب پبلک سروس کمیشن میں یہ جوبز آئی ہیں آپ نے ہماری اوفیشل ویب سائٹ پہ آ جانا ریویو پاکستانی جوبز آپ نے سمپل گوگل پہ جا کے سائٹس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا یہاں پہ مینیو والے بٹن پہ آپ کلک کریں گے گورنمنٹ جوبز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس طرح کے آرٹیکل پہ آ جائیں گے آپ یہ آرٹیکل پڑ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے سکرول کریں گے یہاں سے آپ یہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ بھی سکتے ہیں اب آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ نمبر 29 بٹہ 2023 ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ سیکنڈری سکول ٹیچر کی کافی بڑی تدار میں برتی آ چکی ہے سولوہ سکیل ہے پان سال کے کنٹریکٹ پہ یہ برتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو ڈسٹک لکھے ہوئے نمبروں پوسٹ لکھے ہیں اوپن میریٹ پہ لکھے ہیں سپیشل کوٹہ لکھے ہیں مینورٹی کوٹہ لکھے ہیں اور مومن کوٹہ لکھے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ڈسٹک لکھے ہیں یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور کوئی بھی اپلائے نہیں کر سکتا ڈسٹک شیخو پورا ننکانہ صاحب گجرہ والا سیل کوٹ گجرات فیصلہ باس سرگودہ خشاب جیلم ملتان خانے وال مزفرگر لیا یہاں کے ڈومی سیل والے اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈری سکول ٹیچر آئی ٹی کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیسٹی آئی ٹی لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر کوالفکیشن کی بات کی جائے تو ایم سی ایس یا بی سی ایس کی ڈگری ہونی چاہیے دو سار کا تجربہ ہونا چاہیے ٹیچنگ کا سیکنڈ ڈیوین والے بھی یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں میل کے لیے چالیس سال تک عمر ہونی چاہیے اور فی میل کے لیے فورٹی تھری ایئرز تک عمر ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ میل فی میل دونا اپلائے کر سکتے ہیں اور یہیں کے ڈوم سیر والے اپلائے کر سکتے ہیں جو ڈسٹک آپ کو بتایا ہے پلیس آف پوسٹنگ آپ کے ڈسٹک میں یہ ہوگی ٹھیک ہے اس کے لیے اگلی پول جو ہے یہاں پہ بائیو کے لیے بائیو کی ٹیچرینی ضرورت ہے یہاں پہ لاہور شیخ اپورا کسور ننکانہ صاحب گجرہ والے سیلکھوٹ گجرات وزیرہ باد جیلم ملتان سعیوال بحاولپول رحیم یارخان کے ڈسٹک والے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے ایم اے ایم اے سی بی ایٹ یا بی ایس یا بی ایٹ کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس بائیولوجی میں ڈگری ہونی چاہیے ایم اے سی آپ کے پاس بائی ہونی چاہیے تب بھی آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیکنڈ ڈیوین میں کسور ننکانہ صاحب گجرنوالہ سیلکورٹ گجرات وزیر آباد فیصلہ باد جیلم ملتان رہیم یارخان مدفرگر ڈسٹرک والے اپلائے کر سکتے ہیں سولوہ سکیل ہے یہاں پہ سب سے بہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے ڈسٹرک کے آگے سیٹ خالی ہے تب ہی آپ نے اپلائے کرنا ہے ورنہ آپ نے نہیں اپلائے کر سکتے اس کے لئے امی ایم سی بی ایڈ یا بی ایس کی ڈگری ہونی چاہیے امی سی میت ولے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈیویئین ولے اپلائے کر سکتے ہیں ایج لمیٹrences والے بھی چالیس سال اور ترتالیس سال رکھی گئی ہے مل کے لئے چالیس سال فی میل کے لئے فورٹی تھری ائیرز رکھی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ فیلکس کی ٹیچر آجاتے ہیں ایم ایم ایسی بی ایڈ یا بی ایس کی ڈگری ہونی چاہیے ایم ایسی فیلکس والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈیوین والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل سینتیس اسامی ہے اس کے بعد یہاں پہ کمیسٹری کی ٹیچر آجاتے ہیں ٹوٹل اس کی چھتیس اسامی ہے آپ نے دشتک دیکھ لینے ہیں اس کے لئے بھی سیم کرائیٹیری ہے ایم ایم ایسی بی ایڈ یا بی ایس ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں ایم ایسی کمیسٹری والے بھی آپ پہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلی جو اسامی ہے پنجاب فوٹ آتھورٹی کی اسامی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اسامی ہے اسسٹنٹ ڈریکٹر کی یہاں پہ تجربہ بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو آپ میں یہاں پہ دیکھ لینے ہیں تین سرکت تجربہ ضرورت ہے اس کے لئے آپ کے پاس ایم ایسی ایم ایس کی ڈگری ہونی چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ پھر اسسٹنٹ ڈریکٹر ہے اس کے بعد یہاں پہ اگلی اسامی وومن ڈیویلپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے منیجر کی اسامی ہے ماسٹر ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے بزنس ایڈمنیسٹریشن یا ایکنومک میں تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں پبلک ایڈمنیسٹریشن والے بھی یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ صرف فیمیل اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ 36 سال تک ایج نمیٹ آپ کی ہونی چاہیے اس کے بعد کومنکیشن اور وومن ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ ٹوٹل اسامی ہے 71 ہے انجینرنگ میں آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ستروں سکیل ہے میل کے لئے 35 سال تک اور فیمیل کے لئے 38 ایئرز تک ایج نمیٹ رکھی گئی ہے یہاں پہ پورے پنجاب سے اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب کا ڈو مسائل ہونا چاہے تو یہ ساری اسامی ہے اس کی لارس دیٹ کی بات کی ہے 29 دسمبر 2023 اس کی لارس دیٹ ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے آن لین اپلائے کرنا ہے آن لین اپلائے آپ نے ایسے کرنا ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی افیشل ویب سائٹ پہ آپ نے ایسے جانا ہے اسی ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر آپ کو ایک لنک نظر آ جائے گے یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کلک ایر کا اوکشن نظر آئے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے ان کے اوپیشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے تو سیمپل آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اپلائے آن لین کے اوپر کلک کریں گے ایڈورٹیزمنٹ نمبر 29 بٹا 2023 کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ آن لین اپلائے کریں گے اس کا چلان بھی آپ کو جمع کرانا پڑے گا آپ پیزی پیسے کی طرح بھی کروا سکتے ہیں بینک میں بھی جا کے جمع کروا سکتے ہیں چلان کے اوپر لکھا ہوگا ٹھیک ہے سیمپل آپ اینڈ پہ سبمیٹ کریں گے تو آپ کو آن لین اپلائے ہو جائے گا اگر آپ نے ہمارا ویڈس ایپ چینل فالو نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں ویڈس ایپ چینل کے لنک دے دوں گا اس پہ یہ ہے کہ ڈیلی آنے والی جوبز کے ایڈورٹیزمنٹ شیئر کیے جاتے ہیں کیونکہ ہر ایڈورٹیزمنٹ کی ویڈیو بنانا مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں پہ شیئر کر دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ہم سے آن لین اپلائے کروانا چاہتے ہیں کسی بھی جوب کے لیے ٹھیک ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے ریویو پاکستانی جوبز وہاں پہ ہمارا ویڈس ایپ گروپ کا لنک دیا ہوگا ٹھیک ہے آپ وہ جوائن کریں گے ہمیں پرسنل میسج کریں گے آن لین اپلائے کرنے کی تھوٹا سی فیس آپ سے دی جائے گی اور آپ کو آن لین اپلائے گھر بیٹے کر کے دے دیا جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند نہیں ہوگی پسند نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ